کریں گے جو کہ ایسٹڈ کا ریاکشن ہے بیس کے ساتھ کہ جب ایک ایسٹڈ ایک بیس کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر ایک سالٹ بنتا ہے اور وارٹر بنتا ہے یعنی کہ جب ایسٹڈ ایک بیس کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر ایک سالٹ اور وارٹر بنتا ہے اور یہ کیسے بنتا ہے یہی ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایچ سیل ہے ایک ایسیڈ ہے ہائیڈو کلوریک ایسیڈ ہے اور یہ ایک بیس ہے یہ ایک ایسیڈ ہے اور یہ ایک بیس ہے اب یہ جب ریاکٹ کرے گا تو اس کے نتیجے کے اندر ایک سوٹ اور وہ واتر بنے گا سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کلورین جو ہے اس کے پہلے شیل کے اندر دو دوسرے میں آٹھ اور آخری کے اندر سات الیکٹرونز ہوتی ہیں اور جو سوڈیم ہے اس کے پہلے میں دو دوسرے میں آٹھ اور آخری میں ایک ہوتے ہیں یعنی کہ کل جو الیکٹرونز سوڈیم کے اندر ہوتے ہیں ٹوٹل اگر ہم دیکھیں تو سوڈیم کے اندر الیون ہوتے ہیں اور اس کلورین کے اندر سیونٹین الیکٹرونز ہوتے ہیں تو پروٹونز بھی اتنے ہی ہوتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں یہ کلورین ہے تو اس کے آوٹر موسٹ کے اندر ایک اوکٹیڈ ہوتا ہے کہ یہ جو آخری شیل ہوتا ہے یہ اس کا آخری شیل ہے اور یہ اس کا آخری شیل ہے تو ان کو اپنے لاسٹ شیل جو ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر ایک اوکٹٹ رول ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایٹ الیکٹرونز ہونے چاہیے جس کے ذریعے وہ سٹیبلیٹی گین کر سکتے ہیں ان اوٹر موزٹ شیل اب اس کے لیے اس کے پاس جو جو الیکٹرون ہے عموماً جس کی ویلنسی عموماً چار کہہ رہے ہیں یا اس سے نیچے ہوتی ہے چار پانچ چار سے نیچے ہوتی تو عموماً وہ الیکٹرون دے دیتا ہے اور جس کی عموماً پانچ سے اوپر ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہے اور اس کے کافی تھوڑے الیکٹرون ہے اوٹر موزٹ شیل کے اندر چار اور پانچ کے قریب بھی نہیں ہے تو اس لیے یہ الیکٹرون جو ہے یہ دے دے گا اس کلورین کو جنہی کہ یہ آٹھ ہو جائیں گے اور اس کے اندر اس کا جو اوٹر موزٹ شیل ہے ادھر اب آٹھ الیکٹرونز ہو جائیں گے اور اگر ادھر سے ایک الیکٹرون نکل گیا ہے تو یہ شیل ختم ہو جائے گا اور اب اس کا یہ والا آوٹر موس شیل بن جائے گا جو پہلے دوسرا تھا بھی آوٹر موس بن جائے گا کیونکہ آخری شیل اگزسٹ ہی نہیں کرے گا وہاں سے الیکٹرون نکل گیا ہے تو اس کے آوٹر موس اگر یہ بن گیا تو اس کے اندر کتنے الیکٹرون آگئے آٹھ اور اس کے اندر ایک ایڈ ہو گیا تو کتنا آوٹر موس میں آگئے آٹھ تو اس طرح سے یہ بیلنس ہو جائے گا اب اگر ہم دوبارہ دیکھیں تو اس وجہ سے اس کے اپر کیونکہ الیکٹرون آئے گا تو مائنس کا چارج ہو جائے گا اس کے اوپر پ structuresалог جائے گا تو یہ ادھر Nice Al بنا دیں گے وہ پلس مائنس جو ہیں وہ اپس میں cancels آٹھ ان کے ہو جائیں گے تو یہ ایک neutralize ہو جائے گا basically یاوٹریزد. آہ ہو کر بنایا گیا sit upatt sell اaczر اور wat جب رییکٹ کریں گے تو یہ بنا دیں گے ایچ ٹو او کیونکہ جب او ایچ اور ایچ رییکٹ کرتے ہیں تو یہ ایچ ٹو او بناتے ہیں تو اس طرح سے یہ بن جائے گا وارٹر بن جائے گا یہ اس بیسیکلی وارٹر کا سکٹیکچر اس طرح ہوتا ہے دو ہائیڈوجن ایک آکسیجن تو یہ وارٹر بن جائے گا